اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پوندی یہ رہی ہماری سارے انگریڈینز جی ہاں وہی پوندی جو بزار سے مل جاتی ہے لیکن ہم بنائیں گے گھر میں بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک باؤل جی ہاں باؤل تو ہمیں ضرور چاہیے ہوگا جس میں ہم نے ان ساری جیزوں کو مکس کرنا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ لیے بیسن اور ہاف ٹی سپون میں نے لیے ہے میرچ اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے لیے ہے نمک اور ایک چھٹکی میں نے لیے ہے یہاں پہ میٹھا سوڈا یہ ساری چیزیں ڈال کر بیسن کے اندر میں اب اسے مکس کر لوں گی بیسن کی بوندی بہت ایزی ہے اور آپ بزار سے لیتے ہیں بزار والے پیور بیسن کی بوندی نہیں بناتے وہ لوگ اس میں میدہ ایڈ کرتے ہیں بوندی کے اندر اور وہ مجھے تو بلکل بھی نہیں پسند بزار کی بوندی اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم گھر میں ہی بنائیں اور زیادہ تر ہم لوگ گھر میں ہی بوندی بناتے ہیں جو رائتے میں یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی جو ہے وہ میں نے تازہ لیا ہے نہ گرم لیا ہے نہ ٹھنڈا لیا ہے بہت زیادہ تازہ پانی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر پانی کو ایڈ کرتے رہیں گے اور اسے میکس کرتے رہیں گے ایک دم سے آپ نے پانی نہیں ڈالنا ورنہ آپ کا بیسن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا باری پتلا ہو جائے گا اور اس کی بوندیاں نہیں بنیں گی اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور جب بھی آپ کی ریسپی مطلب ریسپی تو نہیں کہہ سکتے کچھ بھی کہہ سکتے اسے تو بوندی بنائیں ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ لوگوں کی بوندی ہے وہ کیسے بنی ہے اور آپ نے اسے ہاتھ سے مکس کرنا ہے چمت کا استعمال نہیں کرنا یہ ایک مکھی بہت دنگ کرتی ہے ہمارے یہاں تو بہت مکھیاں ہیں پتہ نہیں آپ کیاں ہیں کہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ مکھیاں ہیں موسم میں کچھ ایسا ہے کہ مکھیاں بہت زیادہ دنگ کر رہی ہیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے ہمارا میٹیریل تیار ہو چکا ہے اب ہم رکھیں گے کڑھائی اس میں ڈالیں گا تیل اور اسے دیکھیں گے گرم ہوا ہے کہ نہیں تھوڑا سا میں نے بیسن ہی ڈال کے دیکھا ہے ہمارا تیل تیار ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک چاہیے جھر یہ جھر کہہ لیں سراخوں والی پلیٹ ملتی ہے بزار سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور ہمارے گھر میں بھی یہ موجود ہے اور اس سے ہی ہم لوگ پونڈی بنائیں گے اور بہت ہی ایزی ہے یہ پونڈی بنانا بزار میں جس طرح کی بنتی ہے سیم اسی طریقے سے اسی ہی طرح کی یہ گھر میں بن سکتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے ہاتھ میں بیسن لے کے اور اس چھلی میں سے نکال دیا سمپل اور کچھ نہیں کرنا آپ نے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بلکل صاف شفاف طریقے سے بنی ہوئی ہے اور گھر کا بیسن ہے بس اس میں کوئی میدہ ایڈ نہیں ہوا وہاں بزار والے اس میں میدہ ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور مجھے تو بلکل بھی نہیں ہے بسن یہ دیکھیں کتنا خوبصور ابھی یہ بلکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن ابھی ہم یہ تھوڑی سی پک جائیں گے تو چمچے سے ہم سیپریٹ کر لیں گے اور یہ ایزیلی ہو جائیں گی اور ان کا کلر جب تک ریٹ نہیں ہو جاتا ہم اسے گھی میں پکنے دیں گے آئل میں سوری گھی نہیں میں نے آئل یوز گیا یہاں پر یہ دیکھیں بلکل الگ الگ ہو گئی ہیں ساری کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں گھر میں اور بہت جلدی بن جاتی ہیں یہ ہماری آل مست تیار ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے یہ ہماری بوندی بلکل ریڈی ہے بلکل کرسپی بنی ہے زبردست آپ اسے رکھ لیں اور جب بھی اپنے اسے یوز کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسے پانی میں ڈپ کر کے اور یوز کریں ایک اور طریقے سے ہم لوگ بوندیا نہیں اسے دو ٹکیاں بول سکتے ہیں بے سند کی یہ بھی ہم لوگ رائتے میں یوز کر سکتے ہیں یہ اسی بیٹر میں مطلب اسی میٹیریل میں جو میں نے مکس کیا تو اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے پتلا کر لیا ہے اور اس دوے پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے یہ بہت ہی کم آئل میں بن جاتی ہیں اور چھوڑی 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 تھی جو پانچھوپے والا کوائن ہوتا ہے اس سائز کی میں نے اسے بنا لیا ہے یہ بھی میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے اسے میں نے اپنے رائتے میں یوز کیا ہے لیکن آج صرف میں آپ کو یہ بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس کو میں نے بنا لیا ہے ایسی طریقے سے آپ اپنی یہ ساری ٹکیاں تیار کر لیں ہاں جی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری یہ جو بونڈی کی ریسپی ہے بنانے کی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا یہ ہماری بونڈی یہ ٹکیاں سوری تیار ہو چکی ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ